جرنیلوں کی تصویر آئی ہے سوشل میڈیا پر وارل ہو رہی ہے یہ جرنیل کون ہے دونوں آئی ایس آئی کے سربراہ رہے ہیں دونوں کے اوپر بڑے سنگی نظامات ہیں سولر پینل کے والے سے خبر آئی گئے ان کے اوپر ٹیکس لگ گیا لوگ اچھے خاصے لگوا رہے تھے یہ خبر کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اندر کی کہانی کیا ہے یہ ہم بات کریں گے اور ایک نئی سیاسی پارٹی لوگ تو سمیرے شاید خاکان بیسی کی پارٹی لیکن یہ وہ پارٹی نہیں ہے یہ پارٹی کون سی ہے ساری باتیں آرچ کے وی لاؤگوں کرتے ہیں اس میں لے رہے مانے رہے میرا نام فروق بڑائچ اور آپ میرا فیس بوک اور یوٹیوب چند دیکھ رہے ہیں آج میں نے جو بات کرنی جرنیلوں کی تصویر آئی ہے سوشل میڈیا پر وارل ہو رہی ہے یہ جرنیل کون ہے دونوں آئی ایس آئی کے سربراہ رہے ہیں دونوں کے اوپر بڑے سنگی نظامات ہیں اور دونوں کا پاکسن تحریک انصاف پاکسن پیویس پارٹی کے ساتھ کیا ایک گہرا معاملہ رہا ہے وہ ساری باتیں میں آج رکھوں گا سولر پینل کے والے سے خبر آئی گئے ان کے اوپر ٹیکس لگ گیا لوگ اچھے خاصے لگوارے تھے اور اب حکومت یہ خبر کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اندر کی کہانی کیا ہے یہ ہم بات کریں گے اور ایک نئی سیاسی پارٹی لوگ تو ہمیں رہے شاید خاکان باسی کی پارٹی لیکن یہ وہ پارٹی نہیں ہے یہ پارٹی کونسی ہے ساری باتیں آج کے ویلوگ میں کرتے ہیں سب سے پہلے ایک تصویر ہے تین اشخاص اس میں موجود ہیں اور اگر آپ کی سکرین پہ یہ آ رہی ہو تو یہ تصویر ہے جنرل ریٹائٹ شجاہ پاشا کی جنرل زہر الاسلام کی تو یہ دونوں آئی ایس ای چیف رہے ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پی بس پارٹی کے دوار میں ان کا یہ رہے پہلے پاشا صاحب تھے اور دوزار آٹھ میں یعنی دوزار آٹھ کے بعد پی بس پارٹی گمنٹ بنتی ہے آٹھ میں یعنی انتخابات کی نتیجے میں اور آئی ایس ای کے سبرا یہ اس وقت بنتے ہیں پاشا صاحب پاشا صاحب کے اوپر ایک بہت بڑا الزام رہا بڑے لمبی اٹھ سے تک پھر میں آگے چل کے جب بتاؤں گا کہ پاکستان تیریک انصاف کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ جب پاکستان تیریک انصاف کو آگے لانا ہے یہ امان خان صاحب کا قد بڑا کرنا ہے اور ان سب کا چھوٹا کرنا ہے اس سوالے سے بڑے عرصے تک یہ اس معاملے سے نہ تھی رہے اچھا یہ ان کو ایکسٹینشن بھی ملی تھی دوزار آٹھ میں یہ بنے تھے پھر ہوا یہ تھا کہ گرانی صاحب نے ان کو ایک سال کی ایکسٹینشن بھی دی تب بڑے معاملات ہوئے تھے امریکہ کے ساتھ ہمارے اوپر نیچے انہی دنوں کی بات ہے کہ بریمن ڈیویس والا بھی واقعہ ہوا تھا انہوں نے لاہور میں یہاں پہ کٹوا چوک میں دو پاکستانیوں کو قتل کر دیا تھا پھر اسامہ بلالدن اور دیگر معاملات یہاں پہ بڑے زبردست چلتے رہے انہی دنوں میں بڑے سکینڈلز وغیرہ بھی آتے رہے ان کے بعد جو ہیں ان کی پاشا صاحب کے بعد پھر آئے تھے زہیر الاسلام صاحب اور زہیر الاسلام صاحب کو اس وقت گلانی صاحب کے دفتر سے گئے اور وزیرا جمن گلانی تھے تو پھر ان کو بنایا گیا اب یہ تصویر آئی ہے تین افراد ہے تیسرے فرد کے بارے میں پتہ نہیں یہ کون صاحب ہے لیکن یہ جو کھڑے انہیں کا انداز ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ غالباً گولف کھیل رہے تھے اور یہ جو کھیل ہے یہ بڑا کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا شہانہ کھیل ہے مہنگا کھیل ہے یہ جنرل جو ہیں اور خاص طور پر ہماری الیٹ ہے وہ بڑے شوق سے یہ کھیلتی ہے کہتے ہیں یہ مہنگا بھی ہے کافی کھیل کیونکہ میں نے کبھی بڑا راست کھیلا نہیں ہے لیکن یہ اٹھنے بیٹھنے لوگوں والوں کے ساتھ ہمارے بھی کئی دوست کھیلتے ہیں تو یہ پتہ چلا اب اب سار علم صاحب چیرمن پیمرہ رہے ہیں جنرلسٹ ہیں انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کافی عرصہ ہو گیا اب میرے خواہد میں اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ان دونوں جو صاحب تھے ان کے دور میں اغوا برائے تاوان کی ڈاکٹرائن چلی تھی اچھا میں آپ کے سامنے وہ رکھ دیتا ہوں انہوں نے کیا لکھا تھا اگزیکلی اغوا برائے تاوان کی ڈاکٹرائن بڑے سوزور شور سے جاری تھی انہوں نے یہ بتایا کہ ایک بزنس مین تھا جس کا غزائی زناس کا کروبار تھا اور پاکستان کا سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے شہریوں میں وہ شامل تھا ایک شام وہ دفتر سے فیٹ گھر جانے کے لئے نکلا تو چانک راستے سے غائب ہو گیا اور رات کو اس کی گاڑی بڑی ویران سی سڑک پر ملی لیکن گاڑی والا غائب تھا اور پھر انہوں نے کہا گیا چالیس کروڑ کا بند اپس کریں اور وہ اسلام بات سے ڈیرہ اسمیل خان پہنچ گئے اور پھر اغوا کر اپنے آپ کو بتاتے رہے کہ انتہا پسند مذہبی تندیم سے ہیں بل آخر پھر یہ ہے کہ تقریباً کوئی ساڑھے آٹھ کروڑ میں وہ بندہ پھر چھڑوا لیا گیا اچھا اسی طرح بہت سے واقعات ہیں انہوں نے کہا جی کہ اس طرح کی سلسلے چلتے رہے ان دونوں کے دوبارے میں لیکن ان دونوں پہ جو اب ان کی تصویر لگی ہے تو لوگوں نے نیگٹیف کمیٹ سے کی اور شاید ہی کوئی فرد ہو جنہوں نے ان کے بارے میں اچھا اور دلچسپ بات یہ ہے ان میں سے ایک صاحب تو بعد میں منسلک ہو گئے تھے ہمارے ایک جاننے والے ہیں ان کے ساتھ بھی اور بھاری تمخواہ پہ دو تین چار لوگوں کے اس پہ پیرول پہ رہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستانی جو عوام ہیں وہ اس وقت پڑی فرسٹریٹ ہوئی شاید میرے خیال اداروں کو بالکل پتہ ہی ہو گیا کہ جو سابقین ہے سابقین میں سے جو بھی افراد کہیں پہ نکلتے ہیں کہیں ویڈیو نظر آتی ہے تصویر نظر آتی ہے تو لوگ اسے اچھے انداز سے نہیں ان کو یاد کر رہے اگر ان کا تقابل سیاستدانوں سے کیا جائے تو شاید سیاستدانوں کو اتنی بری انداز سے یاد نہیں کیا جا رہا آپ دیکھیں اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں پھر خود وہ پارٹیاں جن کو بڑھانے میں انہوں نے مدد گی وہ پارٹیاں بھی آج ان کو آن نہیں کرتی ہیں تو یہی حال ہے لیکن مجھے یہ پتا چلا کہ یہ دو تو بڑے معروف ہوئے تیسرے جنرل فیض ہوئے جو آئی ایس ای کے چیف تو پتا یہ چلا ہے کہ وہ بھی انقریب ان کا جو ارادہ ہے جو دوستوں ساتھیوں کو بتاتے ہیں تو وہ بھی سیاست کی طرف بڑھ رہے ہیں اور وہ سیاست میں آئیں گے بقاعدہ سیاست میں آئیں گے خبر دوسری یہ تھی کہ جی پاور ڈوین جو ہے انہوں نے سولر پاور یہ جو سولر پینل ہے ان کا بڑا ٹرنڈ ہے سستے ہیں بجلی کے بل بہت زیادہ آتے ہیں تو اب اس پہ بھی جناب ٹیکس لگا کرے گا اچھا تو خبر آئی اور خبر پر تردید آئی کہ جی نہیں لگا رہے بڑا چونکہ اس پہ شور مجھا ہے کہ جی آراب اگر لوگ اپنی ثانی کر رہے ہیں میں پہلے خبر پڑھ جاتا ہوں تردید پڑھ جاتا ہوں پھر آپ کو اندر کی خبر بتاؤں گا کہ اللہ عددار نے میرے ساتھ کیا بات کی تھی پاور ڈوئین کے جانب سے جاری جو علامیہ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ سینٹر سینٹرل پاور پر جیزنگ انجنسی یا پاور ڈوئین نے حکومت کو ایسی کوئی سمرین نہیں بیجی اور لوگ بے تہاشا سولپینل لگا رہے ہیں اور علامیہ کے مطابق گریلو اور سنتی جو سارفین ہیں حکومت کو بھی سبسڈی کی شکل میں ایک روپے نوے پیسے کا بوجھ برداش کرنا پڑا ہے تقریباً ڈھائی سے تین کروڑ غریب سارفین متاثر ہو رہے ہیں اور یہ ایک روپے نوے پیسے غریبوں کی جیب سے نکل کر متوسط اور امیر طبقے کے جیبوں میں جا رہے ہیں یہ سلسلہ جاری رہا تو غریب سارفین کے بلز میں کم از کم 3.35 فی یونٹ کا مزید اضافہ ہو جائے گا اور اب جو ہے سولوریزیشن میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اس لیے اب اس کے نئے ریٹس دینے کی ضرورت ہے پاورڈویجن کا کہنا ہے کہ وہ تجاویز اور ترامین پر بڑھ کر رہے ہیں جس کو غریب کو جس سے یعنی مزید بہت سے بچایا جا سکے ڈیٹ سے دو لاکھ نیٹ میٹرنگ والے سارفین کی سرمایہ کاری کو تحفظ دیں گے اچھا میری ایک ملاقات ہوئی ایک علا عددار سے جو اس حوالے سے کام کر رہے تھے تو وہاں پر ہمارے دوستوں نے بہت سے سوالات کیے تو نتیجہ یہ نکلا کہ جس کی میں آپ کو سادہ کر کے مفہوم بتا رہا ہوں کہ جو ہم نے معاہدے کی ہوئے ہیں جو اس وقت بجلی پیدا ہو رہی ہے وہ بہت مہنگے داموں میں بجلی ملتی اور وہ بجلی غیر ملکی کمپنیاں وہ ہمیں فرام کرتی ہیں ان کے معاہدے ڈالرز پر ہوئے ہیں ڈالر جو ہیں وہ دن بہ دن ہمارے ہاں مہنگے ہو رہے ہیں اس وجہ سے وہ جو معاہدے ہوئے ہیں چونکہ ڈالر میں ہوئے ہیں تو پاکستانی روپیہ ہے تو نیچے گیا ڈالر اوپر گیا تو وہ معاہدے ہمارے لیے ایک عذاب بنے ہوئے ہیں تو وہاں پر پھر یہ بھی آیا ہے کہ گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ لوگ اس طرح سے ہی سولر پینل لگا لیں گے اپنی بجلی خود پیدا کریں گے تو اب یہ ہم جو بجلی کا بل دیتے ہیں تو بیسیکلی تو ہم وابڈا سے بجلی خریدتے ہیں یعنی گورنمنٹ سے گورنمنٹ کو پیسے دیتے ہیں اور بجلی لیتے ہیں تو اگر یہ میں اپنے گھر میں خود ہی پیدا کرنا شروع کر دوں گا تو میں وابڈا کا بل تو نہیں دے رہا بلکہ وابڈا سے بھی بجلی پیدا کرنے کے پیسے لیتا ہوں تو ایسے میں حکومت کے اندر یہ بات چل رہی تھی اگر بہت زیادہ لوگ اسی طرح کام کر لیں گے جبکہ دوسری طرف اسٹرم وزیراعلا پنجاب جو ہیں وہ جو علا عددار ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ حکومت بلکل اس کے پر سوچ رہی ہے کیونکہ اگر آپ اس کو اس ایشو کو دیکھنا چاہتے ہیں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو تھوڑا سا اس طرح سے سٹڈی کریں کہ جس وقت میں لوڈ شیڈنگ کا بہت معاملہ تھا اور نواز شریف کی حکومت آئی تھی تو دوزار تیرہ کی یہ بات ہے پیپس پارٹی کی حکومت گئی تھی لوگوں نے بری طرح سے ان کو ریجیکٹ کیا تھا اس وقت بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہر جگہ ہوتی تھی تو ہم کہتے تھے یار ہمارے سے آپ کوئی بھی قیمت لے لیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ یہ ختم گاتے اس وقت پھر یہ معایدے ہوئے تھے اور ہمیں اس کے پازاری کرنی ہمیں پیسے دینے دینے ادھار لے آدھو سے کسی کو اب اگر یہ سولر پہ ہی سارا کچھ چلا جائے گا تو پھر گورمنٹ سے بجلی کون لے گا بجلی کے جو مہنگے دموں ہم نے وہ گھیوں میں مائدے وہ کیسے ہم پورا کریں گے تو یہ ساری وہ بات ہے جو شاید خبر میں لیکن خبر چونکہ چلی تو پھر لوگوں کا رییکشن آیا رییکشن آیا تو میں نے کہا یہ آپ کو معلومات بھی ساتھ میں دے دوں ایک جو نئی پارٹی آنے جا رہی وہ پارٹی کون سی ہے دانیال عزیز صاحب سے ملاقات ہوئی انٹریو ہوا اور دانیال عزیز صاحب میں نے ان سے مستقبل کا ان کو پوچھا پہلے تو بڑے خفاں ہیں ان کے بیانات آن ریکارڈ ہیں ایسن اقبال کے ساتھ معاملہ ہوا ناروال کی سیاست میں بڑا تلکہ مچا وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو نون کا ووڈ بینک ختم ہو گیا ہے ان کی آخری کمت ہے بلا بلا پارٹی کے بالے سے خاص طور پر ان کی نائلی ہوئی تھی پھر ایکسیڈنٹ ہوا تھا نائلی ختم ہوئی تو پارٹی نے ٹکٹ ہی نہیں دیا اور اختلافات ہوئے اب انہوں نے زیادہ لڑا ہونا رہ گئے تو اب وہ ایسن اقبال کو تو نشانے پر لیتے ہیں ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کسی اب سیاسی پارٹی کے پاس کوئی حل نہیں ہے اور ساتھ میں اسلامباد میں یہ خبر چل رہی ہے کہ بھئی اب نئی سیاسی پارٹی آنے جا رہی ہے یہ پارٹی شاید خاکان عباسی والی پارٹی نہیں ہے ایک پارٹی تو وہ ہے جس میں مفتا اسماعیل خاکان عباسی مسوان واسک ہو کر یہ لوگ ہو سکتے ہیں نئی پارٹی کے لئے ایک پارٹی چل رہی ہے جس میں کچھ نئے چہرے کچھ ایسے چہرے جو سیاست میں تو تھے لیکن جن پر الزامات نہیں ہیں کرپشن کیے وہ وہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور وہ پارٹی میرا خیال لگ لے ایک ماں کے اندر اندر شاید آپ کے سامنے آجائے اور دانیال عزیز بھی اسی پارٹی میں ہی جا رہے ہیں اور درچسک بات یہ ہے کہ یہ اور بھی دو چار صحفیوں سے بات ہوئی تو وہ پارٹی کا ایک پورا محول بنایا جا رہا ہے اور اس میں اس پارٹی میں آپ کو وہ لوگ نظر آئیں گے جو یہ بات کریں گے جو معیشت کے اوپر بات کر رہے ہوں گے جو یہ کہہ رہے ہوں گے تباہ ہو گیا سسٹم اب اس کو ٹھیک ہونا ہے اب اس کو کرنا ہے ٹھیک اور اس پارٹی کی بھی دیکھتی دیکھتے آپ کو پپولیٹی نظر آنا شروع ہوگی اس میں مسلمی نون کے لوگ بھی ہوں گے تحریک انصاف کے لوگ بھی ہوں گے پیپاس پارٹی کے بھی کچھ پرانے نام میں اس میں جا سکتے ہیں امکانات موجود ہیں آنے والے دن اس کو کھول کے رکھیں گے اس پارٹی کا نام اس پارٹی کا نام بڑا انقلابی سا ہونے جا رہے ہیں یہ ساری باتیں آنے والے دنوں میں ہونے جا رہی ہیں انشاءاللہ آپ کو مجھے دیس پہ خبر دیں گے اپنے میں اس میں فرقورا چکے دیجے لانے گے